السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبار نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کچھ اور پرابلم سالف کرنے کی کوہش کریں گے جو پرسنٹیج اور اس کی آن نون منی معلوم کرنے کے حوالے سے ہیں تو پہلی پرابلم ہے انور پرچیسٹا ٹیبل فار روپیز فور تھاؤزن انور نے چار ہزار روپے کا میز کریدا ہی پیڈ فورٹی پرسنٹ آف تا پرائس اس نے اس کی قیمت کا چالیس فیصد نقد ادا کر دیا اور باقی ایک ماہ بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا اس نے نقد رقم کتنی ادا کی اور وہ ایک ماہ بعد کتنی رقم ادا کرے گا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں جو انفرمیشن ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل پرائس آف ٹیبل فور تھاؤزن روپیز ہے اور انور نے اس کا فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیش پے کیا اور ہم نے اماؤنٹ آف منی جو اس نے اماؤنٹ پے کیا وہ معلوم کرنی ہے ایکس تو اگر ہم فورٹی پرسنٹ لکھیں فریکشن میں تو فورٹی بائی ہنڈرڈ اس ایکوال ٹو ایکس بائی فور تھاؤزن ایکس منی ہے اور فور تھاؤزن ٹوٹل کاؤسٹ ہے تو اگر اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایکس اس ایکوال ٹو فورٹی بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بائی فور تھاؤزن تو ہمارے پاس سکسٹین ہنڈرڈ آگے انور پیڈ ان کیش انور نے نقض رقم سولہ سو روپے پے کی اور آفٹر وان منت اس نے کتنی پے کرنی ہے فور تھاؤزن میں سے سولہ سو نکالے تو ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ بچ گئے ہمارے پاس تو پیارے بچوں سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جب لین دین کرو تو کسی کو لکھنے کے لیے رکھ لیا کرو جو انصاف کے ساتھ لکھ لے کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان اور مرد پر اور وہ کون سا علم قرآن اور سنت کا پیارے بچوں قرآن اور حدیث میں جو بھی باتیں آئیں ہیں وہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئیں ہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور مالی معاملات میں یا ویسے بھی وہ اصول مد نظر نہیں رکھتے جن کو عمل کر کر ہماری زندگی آسان ہو جائے تو پیارے بچوں آج سے قرآن Philippines کو تدبے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں زندگی گزارنے کا اس کے ساتھ آپ کی زندگی آسان ہو اب ہم نیکسٹ اکسیمپل دیکھتے ہیں آ آ سٹوڈنٹ آ آ آ آ ریڈ سیونٹی پرسنٹ آ آ پیجیف آفا بک ایک طالب اللہ کتاب کے ستے فیصد صفحے پڑھتا ہے if the total number of pages are 300 اگر کل صفحے جو ہیں وہ 300 ہیں تو how many pages are left to be read کتنے صفحے پڑھنے کے لیے باقی رہ گئے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس میں جو information لکھی ہوئی ہے اس کو اپنی copy پہ لکھیں اور اس کو solve کرنے کی کوشش کریں جو information ہمارے پاس ہے کہ 70% pages student نے پڑھ لیے ہیں total pages جو ہیں وہ 300 ہیں اور باقی پیج کتنے رہ گئے ہیں وہ ہم نے معلوم کرنے ہیں تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں کہ 70 by 100 is equal to x by 300 300 total ہیں 100% آگر x ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x is equal to 70 by 100 multiplied by 300 تو ہمارے پاس 210 جواب آ گیا تو student had read 210 pages 70% of the pages اور باقی pages کتنے رہ گئے اگر ہم ان 70% 210 کو 300 میں سے minus کریں تو ہمارے پاس باقی 90 pages رہ جاتے ہیں تو پڑھنے والے pages جو ہیں وہ student کے 90 pages ہیں تو پیارے بچوں آپ خالی course کی books نہ پڑھیں بلکہ اور مختلف کتابیں پڑھیں کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ فائدے ہیں دماغ کی خوراک ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے گفت گوف میں محارت حاصل ہوتی ہے کتاب جیب میں باق کی ماند ہے لکھنا سکھاتی ہے تفریقہ بہترین سریعہ ہے concentration پیدا ہوتی ہے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں نئے الفاظ سکھاتی ہے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اور ذہن ان کے جواب سوچنے کے قابل ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے یاداشت بڑھتی ہے یہ ایک کھڑکی کی ماند ہے ایک کتاب جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے اند دیکھی دنیا کی سیر کراتی ہے تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں